السلام علیکم گوڈ مارننگ آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں ایک نئے دن کے ساتھ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنے کتنے دنوں کے بعد ولوگ بناتا ہوں اصل میں یار ابھی میری جاب نہیں لگی تو کچھ کرنے کو ہوتا نہیں ہے ویسے ہی بورنگ میرا خود کا دن بہت گزرتا ہے میں آپ لوگوں کو ولوگ بنا کے بوری کروں گا تو اس سے بہتر میں ولوگ نہیں بناتا ہے ایک دو دن کے بعد ایک بنا لیتا ہوں آج رات میں ساری رات سویا نہیں ہوں نیند بھی نہیں آئی پتہ نہیں کیا باجہ ہے دن میں ایتھنگ نیند پوری کر لی تھی تو آج صبح چھے بجے کا اٹھا ہوں یعنی کہ سویا نہیں ہوں چھے بجے باہر نکلایا ہوں موہ ادھو کر اور میں نے کہا آج پارک کی طرف جاتے ہیں پارک میں جا کے کوئی دیکھتے ہیں کیا شغل ملا ہوتا ہے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں وہاں بے تھوڑا سا فریشمنٹ تھوڑا سا واق وغیرہ کرنے گے اور پھر ناشتہ کر کے تو روم میں جاؤں گا میں کوئی سات آٹھ بجے قریب جاؤں گا صبح صبح کا وقت ہے روڈ بھی کافی پرسکون ہے چڑیوں کے چہکنے کی بھی آوازیں آپ لوگوں کو شاید آ رہی ہوں گی آج فرس ٹائم جو ہے سیکنڈ ہے بلکہ ایک دفعہ تو انٹرویو دینے کے لیے بھی گیا تھا لیکن ریلیکس کے لیے نہیں تھا اٹھا ابھی ریلیکسیشن کے لیے اٹھا ہوں دیکھتے ہیں پارک میں کیا سا ماحول ہے پرندوں کے ابھی گونجنے کی چہہ چہانے کی ابھی ٹائم ہے اور بہت پرسکون ایری ہے انفارچنیٹلی صبح کے ٹائم پر پارک بند ہے صرف جو جوگنگ ٹریک ہے وہ اپن ہے لوگ ٹریک پر رنی وغیرہ کر رہے ہیں لیکن پارک بند ہے اب ایسا کرتے ہیں تھوڑی در باہر ہی بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد جاتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے نہیں جی واق وغیرہ میں نے کر لی ہے کچھ ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی ہیں اب ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں کچھ ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں دھوپ بھی کافی تیز لگ گئی ہے اب ذرا ناشتہ کر لیتے ہیں بھوپ بھی لگی ہوئی ہے ناشتہ کر کے روم میں جاتے ہیں اگر نہیں رہی تو سوئیں گے نہیں تو لیٹھو پر کام کر لیتے ہیں ناشتہ میں نے کر لیا ہے اب روم کو جا رہا ہوں دیکھو ابھی نیند تو نہیں آئی ابھی سوتا ہوں یا کام کرتا ہوں لیٹسی جی صبح پارک سے آ کر میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا اب شام کے چار بجے ہیں دھوپ بھی بڑی تیز نکلی ہوئی ہے شام کے چار بجے تھے لیکن دھوپ چپ نہیں رہی جیسے پاکستان میں ہونے ویسے نہیں ہیں صاحب یہاں پہ دھوپ میں آرام سے پھرا جا رہا ہے ہوا بڑی تیز چل رہی ہے اور اچھا اب یہ ہے کہ اتفاق سے کافی دنوں کے بعد تقریباً جتنے تائم بھی ہو گیا ہم باہر سے کھانا کھا رہے تھے کل ارباب نے سلنڈر اور چوڑا لائے کر دی ہے ابھی آج شام کچھ ہے کچھن کی صفائی بھی کریں گے اور ابھی میں جا رہا ہوں مارکٹ وہاں سے کچھ مرچ نمک وغیرہ کچھ اس طرح کے مسائلے اور سبسی خریدنے جا رہا ہوں سوچا ہے کہ آج چنے پکا لیتے ہیں روم میں ہی تو اسی کا سمان لینے جا رہا ہوں یہ سن رائی سے سمان لیتے ہیں آج تھوڑے ہی سمان لینا ہے نیکس ٹھوڑا سا سہی لیں گے تو سامنے تلال مارکٹ سے لیں گے ابھی یہاں سے لے لیتے ہیں فلحال کے لیے تھوڑا بہت سمان ہے باقی نیکس ٹیم جو بڑی شاپنگ ہوگی تو پھر وہ خلال سے کر لیں گے اس سے پہلے پیاز لے لیتے ہیں یہ مہنگا پیاز ہے چھے کا یہ ساڑے چھے کا اور یہ پاکستانی پیاز لگ رہا ہے تو یہ بڑا لیتے ہیں تھوڑا سا لے لیتے ہیں لیکن اس کو لینے کے لیے سب سے پہلے ہم مجھے لیڈی فافا لینا ہوگا اب اس میں یہ ڈال لیتے ہیں پہلے پھر اس کے اوپر دیکھتے ہیں کی طرح وزن نکلتا ہے پیاز تھوڑا سا لے لیا ہیں اب بیک لینا ہے میں نے ہری مرچ لینی ہے اور ٹماٹر لینے ہیں ٹماٹر تینر پہ پچانے ہیں یہاں سے تھوڑا سا لی لیتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے لے رہا ہوں جتنے بھی ہوں گے یہ بھی کاؤنٹر میں بھائی ہیں وہ اس کو تول کے تو اس کے اوپر اس کی پرائس لگا دیں گے اب رہ گی ہری مرچ یہ ہے جی گرین چلی ساڑے آٹھ اور ایک سائٹ پہ ساڑے چودہ یہ بری اکوالی زیادہ سپائسی پھر لالی ہے یہ لے لیتے ہیں جی یہ میں نے تین چیزیں بھی لیئی ہیں چار درم کا تو ان کا ہی توٹل بل بن گیا ابھی آگے جلتے ہیں ابھی میں نے لینا کوکنگ آئل اور اس کے علاوہ ریڈ چلی پاورڈر ترمیرک پاورڈر یعنی حلدی اور 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 کیا لینا تھا چلے جیسے یاد ہے وہ بھی پکڑ لیں گے یہ ہے جی سن رائز والوں کا دو سو گرام کا چار پے کا پیکٹ ہے ایک یہ لے لیتے ہیں اور ایک ہے یہ ریڈ چلی سوری یہ تو ہماری ریڈ چلی آرہی لی آگے یہ ترمیرک پاورڈر ہے ٹھیک ہے چار پے کا یہ ہے ساڑھے چار پی ہے دو چیزیں یہاں سے یہ لے لی ہم نے یہاں سے ہم یہ لے لیتے ہیں ایک سنی کا آئل جو کہہ تقریباً نو دارم کا یہاں سے ابلے ہوئے سفیج چنے لینے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے اس طرح کی پیکنگ ہوگی لیکن یہ فاوا بینز ہیں یہ ہے وہ کہتے ہیں اس کو اردو میں جی یاد آگیا لو بیا یہ وائٹ لو بیا یہ ریڈ لو بیا ہے لیکن چنے نہیں مل رہے چنے 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 جی تقریباً چیزیں لے لی ہیں سی صرف چنے رہ گئے ہیں وہ اب کسی بکالے سے لے لیتے ہیں یہاں پہ تو نہیں ہے ختم ہوئے ہیں بیس او روپے کا ٹوپل بل بنا ہے جس میں بھی چنے شامل نہیں ہیں چنوں کے دو ڈبے لینے ہیں وہ میں دیکھا ہے دو ڈبے ساپ یا آٹھ روپے کے آنے چاہیے ہیں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کتنے کہ آپ نے بکالے سے لیتے ہیں وہ لیتے ہیں پھر جا کے آج کوکنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ چک پیز مل گئے ہیں ہمیں یہ دو پیکٹر لے لگے ہیں جی میں نے لے لی ہیں چھے در روپے دو ڈبے آئے ہیں وہ ساڑھے بیس روپے بیس روپے پچاس پیسے جو تھے وہ اُتر لگے ہیں ٹوٹل ساڑھے چھپیس روپے میں ہماری آج کی شوپنگ ہو گئی ہے جس میں میں نے ادرک اور لسن نہیں لیا آج کا کھانا جو ہے ادرک اور لسن کے بغیر بنا لیتے ہیں کل جو ہے ادرک اور لسن بھی لے آئیں گے آج کا دن تو نکالیں پھر کل دیکھیں گے باقی چیتوں کو کیچن کی حالت ابھی کافی گندی ہے لیکن فیل وقت کھانا تو پکائیں ایک ادی برتن جو ہے مجھے ساک کرنا ہوگا ایک پلیٹ جس میں مجھے سبزی کھاٹنی ہوگی اور ایک برتن کے اندر پکا لیں گے ایک برتن میں کر لیں گے یا اس میں کر لیں گے اس میں کر لیں گے برتن زیادہ بڑا ہے دیکھتے ہیں کوئی اور برتن بھی اب یہ چھوڑی ڈھونڈ رہا تھا وہ چھوڑی تو نہیں ملی لیکن کچن میں سے ایک اوئل کی بوتل مجھے مل گئی ہے چلے اب یہ سیف ہو جائے گی اس کو استعمال کریں گے اب مجھے لگتا کہ چھوڑی بھی خرید کر لانی پڑے گی وہ لینے جاتے ہیں چھوڑی میں نے لے لیا تین روپے کی آئی ہے اور ففٹی فلس بچے تھے اس کی یہ ٹافی لے لیا ٹوٹل تیس روپے آج لگے ہیں مکمل ابھی سمان برا کرنے میں یہ دیکھیں جی پیاز کٹ لیا میں نے اور آنکھوں میں پانی بڑا ہوا ہے میری پاکستان کے اندر یادت ہوتی تھی کہ اگر میری وائف نے یا میری امی نے کمرے کے اندر بھی پیاز کٹتی تھی تو میری لڑائی ہو جاتی تھی کہ میرا سردہ تو نشر ہو جائے ہم کو پانی ان کو پتا تھا کہ میرے سر میں درد ہوئے گا تو وہ کچن میں ہی یہ کٹتی تھی جو ہم میں کبھی بھی نہیں ایک دو دفعہ وائف نے کٹتا میری اس کے سر بیعت ہوگی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پیارے پیارے بچے ہیں اپنے ماہوں کے جو سوچتے ہیں کمائیاں کرنیاں سوکھیاں بڑا کچھ پیلنا کرنے پاپڑ بیلے پیم دے یعنی کہ بہت مشکلات کو سامنا کر کے تو آپ لوگ یہاں پر survive کرتے ہیں without your wife without your mother کوئی جیسے ہم شہن شاؤں کے طرح پاکستان پھلے ہوتے ہیں یہاں پر وہ نہیں چلتی کوئل گرام ہو گیا سبزیاں میں نے کٹ لی ہیں اب سب سے پہلے پیاز ڈال لیتے ہیں اس میں اور چمچ دھو نہ بھول گیاں وہ دھو لیتے ہیں تاکہ اس کو ہلا سکے برطن بھی دھوتا جا رہا ہوں یہ ڈبا ہے لال مرچ کے لئے ریڈ چلی پاورڈر کے لئے میں نے یہ دھو رہا ہے لیکن اگر اب اس میں میں ڈال لوں گا تو ساری اس کے ساتھ لگ جے گی مرچ گلہ ہے ابھی اس پیکٹ کو کھول کے اس میں سے ریڈ چلی تھوڑی سی جو استعمال کرنی ہو کر کے پیکٹ سمیت اس میں رکھ دیں گے جب یہ ڈبا خوش کو جے گا پھر پیکٹ سے نکال کے اس میں ڈال لیں گے فیلال پیکٹ سمیت اس میں بند کر رکھ دوں گا اس طریقے سے یہاں پر ایک ڈبا ہے اس کے اندر ڈال لوں گا ترمریک پاڈر اس کو بھی دھو لیتے ہیں ساتھ میں یہ بھی خور ہے براؤن یہ اصل میں گیس بھی تھوڑی ہے میرے خاص سلنڈر میں یہ ہے چولے میں کوئی مسئلہ ہے گیس پاپر نہیں آرہی تو ہلکیاں میں جتنی دیر پکتی ہے تو اس پکاتے ہیں اس کو ابھی میں نے اس کو اوپر رکھ دیا ہے تاکہ یہ مسالہ تھوڑا سا ٹیماتر وغیرہ گل دیں پھر اس میں نمک میں چگرہ ڈالیں گے فائنلی چنے پک گئے ہیں اور اب جاتا ہوں نیچے سے روٹی لے کر آتا ہوں اور روٹی کھاتا ہوں بہت سپ لگی ہے اور کھا دیکھتا ہوں کہ پکے کیسے ہیں میں نے تو خود اپنی طریف کرنی کرنی ہے اب روم میٹس جب آئیں گے تو پھر ان سے پتا کروں گا کہ کیسا پکا ہے نے جی سالن آگے ساتھ میں دئی روٹی سالن کہ کھا گا جی ماشاءاللہ انہیں آپ نہیں چکھیا میں کہ میں خود اگر کھاؤں گا تو پتا نہیں میں جو غلط دے ہوں کیونکہ اپنے ہاتھ دیکھانے تو دوسرے ہم اسا ہی ساتھ پکے جانے بلکی سالن تیسٹی بڑا بنایا ہے لیکن تھوڑی سی مچ زیادہ ہوگی ہے ادر وائز کھانا اچھا ہے مجھے تو اچھا لگا بھائی کو بھی اچھا لگا باقی اب جو لڑکے آنگے وہ کھائیں گے دیکھیں گے پھر بتائیں گے کیسا لگا کافی عرصے کے بعد دوبارہ کھا کوکنگ کیا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر ملکات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ